اس کے اندر میں نے دھار لگا جائے لیکن پہلے بھی جنگ لگا ہوا تھا اس کے اندر دوستو آپ دہتے ہیں یہاں پر اتنا موٹا لوہا اس نے کٹ دیا ہے آپ دہتے ہیں تو دوستو آج کے اس پیڈ میار ہمارے پاس ہے یہاں پر آپ دہتے ہیں یہ ہے دوستو سیون سینٹ فائد ڈیسی موٹر دوستو یہ موٹر بارہ بولٹ میں بڑے ہی آسان چلتا ہے اور اس کا آرپیم جو ہے وہ پندرہ ہجار آرپیم ہوتا ہے جی ہاں بہت ہی آرپیم ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو اس کے اندر موٹر بھی بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اس وارے موٹر میں تو دوستو اس کا استعمال کرکہ آج کے اس پیڈ میار ہم اینگل گرنڈر بنانے والے ہیں دوستو یہ اینگل گرنڈر بارہ بولٹ کی بیٹری سے آرام سے چل جائے گا اور ساتھ ساتھ دوستو آپ اس کی ساتھ سے بارہ بولٹ کا چاچر ہوتا ہے اس کی ساتھ سے بھی اس کو چلا پاؤ گئے تو اس لئے یہ بہت زیادہ آسان ہوگا اور چلانے میں بھی کام رہ گا کیونکہ دوستو کوئی چیز ہم اینگل گرنڈر سے کار بیٹری سے آسانی سے چلا پائیں تو اس کیلئے میں خاص کرکے کو بنا رہا ہوں اور دوستو یہ ہے یہ والا کافی سستہ بھی ہونے والا ہے آسان ہونے والا ہے اپورٹبل ہونے والا ہے کہیں بھی اس کو لکے جا سکتے ہو کیونکہ دوستو ہم کا کرتے ہیں کہ بسکلی جب ہمیں کوئی ڈوہا یا فی پلاسٹی یا لکڑی کاٹنے کے لئے اس طرح کا بلٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے دوستو لگاتا ہم کوئی چیز کارتے ہیں اس سے تو اس کا بلٹ جو ہے وہ گرم ہونے کے بعد ٹوٹ جات دوستو دو تین بار کٹنے کے بعد اس کا بلٹ جو ہے وہ خراب ہوتا تو اس لئے ہمیں فیکنا پڑتا ہے بار بار دس پندہ روپے کا یہ بلٹ ہمیں کھڑکے لانا پڑتا ہے تو اس لئے میں سوچ کے لئے ساری پرابلم کو اس لئے میں اس والے موٹر کے ساتھ سے پاورفل انگل گرنٹر بنانے والا ہوں جو بار اپورٹس چلے گا آرام سپورٹبل ہوگا تو آپ کئی کو بھی اس کو لکے جا سکتے ہو اور چلانے بھی بہت جیزہ آسان ہوگا کچھ بھی کار سکتے ہیں بس ہونگو کھرس اس کے deal کو لگانا پڑا ہے چاہیے اس کا محل لگانا پڑے گا ہے آپ کو لکڑی کٹنا ہے تو دوسرا بلٹ استعمال کرنا پڑے گا آپ کو مارون کرنا تو دوسرا بلٹ استعمال کر이가 دنیا سپورٹسگرہ اس لئے یہ جیزہ کٹ سکتے ہو اس لئے بہت جladı اگر نیڈرہ آپ کے لئے بہت جیزہ کام nothinان والا تیزہ چلی دائے دے دےlers ہم کے ہونے دوستو اس گلینڈر کو بنانے کے لئے میں یہاں پر سیون سن فائب ڈی سی موٹر کا استعمال کر رہا ہوں موٹر استعمال کر سکتے ہو یہاں پر میرے پاس اسے تو دوستو تین موٹر ہے دوستو یہ دونوں ہیں پانس پچپن موٹر اس کا ٹارک بھی کافی ادہ ہائی ہے اپنے بھی بہت ہائی ہے لیکن دوستو یہ والا موٹر جیادہ لمبے سمئے تک ہمیں چلا نہیں سکتے جیادہ لمبے سمئے تک چلا آئی گئے تو یہ موٹر جو ہے وہ گرم ہونے کے بعد خراب ہو جائے گا کیونکہ یہ پانس پچپن موٹر اس کا اندر کوڑنگ فیر نہیں لگا ہوا ہے آپ دوستو یہاں پر اس کے اند اس کا استعمال نہیں کرنے والے ہیں ایک دونوں موٹر کا اس کے اندر دو ہے یہ سیون سنٹ فائی موٹر ہے اس کے اندر ہیٹنگ فین لگا ہوا ہے جس کے بائے سے ہمارا جو اس کے اندر گرمی ہو گا وہ نکالتا رہ گا اور اس طرح سے یہ موٹر کافی لبے سمئے تک چلے گا خراب بھی نہیں ہوگا اور اس کے طورن میں اس کے اندر تارک اور ارپئین بھی جادہ ہے تو اس لیے اب اس کا استعمال کر رہے ہیں خاص کر کے ہیں تو آپ لوگ بھی اس کا استعمال کیجئے کیونکہ یہ دستو موٹر آپ کو ڈیرز رو اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اب دوستو ہمیں باڈی بنانا لینا ہے تو آپ کو یاد ہوگا دوستو ہم نے پچھلے ویڈیو میں اس کی پی وی سی پائپ کی ساتھ سے بیکم کلینر بنایا تھا تو اس کو توڑ دیا ہوں اور اس کا پلاسٹک مجھے مل گیا یہاں پر جو کا باڈی تھا تو ہم اسی باڈی کا استعمال کر لیں گے کیونکہ ہمیں الگ سے باڈی بنانے کی بھی آؤ سکتا نہیں تاکہ ہمارا سمیں بھی بچ جائے گا اور کام بھی ہو جائے گا سہم وہ اسے ہی کام کرے گا ج اس کے بعد دوستو اس کے پیسے کا بارڈی جس کے اندر چارجنگ جیک لگا ہوا تھا بار بولٹ کا فیمل جیک اس کے اندر اور اس کے ساتھ دوستو میں نے الگ سے صرف یہ والا ڈھکن کٹ کیا ہے باقی سارا کچھ وہی ہے پہلے والے ویڈیو میں جو دکھایا تھا تو اس طرح سے اس کے اندر لگانا ہے تو اب اس کے اندر دوستو میں چھت کر لینا ہے تاکہ یہ والا موٹر کا جو سافٹ ہے اس کے اندر آسان چلا جائے اور یہ دونوں اس کرو باہر سے لگا جائے تاکہ ہمارا موٹر جو ہیں فائنل یہاں پہ پٹرے لے آیا ہوں اور آپ دوستو اس پہ ہمارکن کریں گے اس کے بیچوں بیچ میں اور پھر اس کے اندر چھت کریں گے یہاں پر اب اس کے ہمیں ایریا کو نکال لینا ہے یہاں پر اسی حساب سے بلکہ سیم یہاں پر بھی کرنا پڑھیں گا مارکن تاکہ پرابلمز نہ ہونے پائے جاتا پرابلم یہاں پر آتی ہے دوستو تو اس لیے ہمیں اس کی سنٹرہ پوائنٹ میں چھت کر لینا ہے یہاں پر تو دوستو اس کا جو سنٹرہ پوائنٹ یہاں پر ہے یہی اس کا بیچوں بیچ پوائنٹ ہے تو اس پر میں چھت کر لینا ہے یہاں پر اس کے بیچوں بیچ پوائنٹ میں چھت کرنے کے لیے اس کا ڈائمیٹر ہمیں نکال لینا ہے کتنا اور ہمیں چھت کرنا ہے اس حساب سے اب مان لیجے دوستو مجھے یہاں پر تقریباً ایک ڈیرھ سنٹی میٹر کا ایک چھت کرنا ہے تو ڈیرھ سنٹی میٹر کے لیے میں یہاں پر اس کے اندر چھت کر لینا ہے تو اس کا چھت بھی کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کے اندر چھت کر دیا ہے اب دوستو اس پر میں باکن کر لینا ہے یہاں پر رکھنے کے بعد اس پر کچھ اس طرح سے رکھنے کے بعد میں اس پر جو ہے یہ مارکن کر لینا ہے اس طرح سے اس طرح سے اب مجھے یہ پتہ سے جائے کہ اسکرو کہاں پر لگانا ہے دو سنٹر بلکچ سیم سیم مان لیجے دوستو یہ جہاں پر یہ والا ختم ہوتا ہے یہی سے شروع کرنا ہے مارکنگ جو تھا یہاں پر اس کے اس سے کیا تھا وہ اب میں نے کھو دیا ہے اچھے طرح سے اب یہ بن چکا ہے تو اس کے اندر سیمپل میں اس کو ڈال دینا ہے اس کے اوپر اسکرو لگا ہے اچھے طریقے سے اب یہ موٹر اس طرح سے گھومے گا اس پر دوستو ہم نے فانلی یہاں پر موٹر کو پلیٹ کے اوپر لگ کس دیا اچھے طریقے سے اب اس کے اندر مجبوتی آگیا ہے تو یہ اب ٹوٹنے والا نہیں ہے اس کے اندر کافی ادھا مجبوتی آگیا اس کے اندر دوستو میں نے سائکل کا جو چھچی ہوتا ہے یہ فائب میں ہم سافٹ کننٹر کے لئے میں استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کا پیسہ بچ گیا سری پانچ روپے کے اندر آپ کو مل جائے گا ورنہ اگر آپ آرلائن تھوڑے کے مارکیٹ میں اس کے لئے تو یہ ڈیر سو روپے کا ملنے والا آپ کو تو اس لئے سری پانچ روپے کے اندر یہ بھی کام ہو گیا آپ کا تو اب دوستو اس کا کننس کرتے ہیں کس طرح سے کرنا ہے تو سب سے پہلے دو وائر یہاں پر یوز کر رہا ہوں اب دوستو ہم اس کے اندر پتلا وائر اس لئے نہیں یوز کر رہا ہوں ورنہ دوستو وائر کافی ادھا لوڈ پڑے گا اس کے اوپر اور ایمپئر سات ایمپئر سے بھی زیادہ پاور اس کے اندر ہم دینے والے ہیں تو اس لئے اس کا جو وائر ہے یہ موجود ہونا چاہیے ورنہ پہل کے وائر بڑھ جائے گا اور کام بھی نہیں کرنے والا تو اس لئے اس کو ہمیں ہائی بی وائر اس کے اندر لگانا پڑے گا میں جو ہر میں وائر ہوتا ہے اس کا وائر یوز کر رہا ہوں آپ دیکھ ستے ہیں ہم پر فائیو میم وائر تو اس لئے اس کا اعتماد کرنا جروری ہے تو اس سمپل اس کے اوپر ہم لاکھ سولڈر کر دیں گے اچھے طرح سے یہاں پر تو اب اس کو بھی سولڈر کر لیتے ہیں دوستو اس طرح سے سولڈر کر لینا ہے کافی مجبوط اس موسیلے سولڈر ہو چکا یہ وائر ٹوٹے کا نہیں چاہیے تنا زیادہ اس پر ایمپیر دو آپ اس کے اندر آپ چاہیے تنا پاور دو کوئی دکت نہیں ہونے والے گا اس کے اندر ڈیوڑھ سو ایمپیر پاور دیں گے تب بھی یہ خراب نہیں ہو اس کے اندر وائر لگا ہوا ہے فائیو میم کپر وائر ہے اوڈجنل تو اس لئے خراب ہونے کی چھنٹہ نہیں اس کے اندر اس طرح سے دوستو میں نے پیسٹنگ کر لیا ہے تو اس پر ہم سولڈر کرنے کے لئے اس والے وائر کو بھی سولڈر پیسٹنگ کر لیتے ہیں اس سارے وائر کو تاکہ دوستو ایک بار میں سولڈر ہو جائے آسانی سے سمیں بچ جائے ورنہا بار بار الگ سے سولڈر کرنے کے لئے پیسٹنگ کرنا پڑے گا تو بڑا ہی دکت ہو جاتا ہے تو دوستو میں نے سارے وائر میں پیسٹنگ کر دیا ہے یہاں پر اور اب دوستو صرف سولڈر کرنا باقی ہے تو سولڈر بھی کر لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہمیں اس کا چارجنگ جیک لگانا ہوگا دوستو یہ یہ ہے دوستو ایک فیمیل چارجنگ جیک بارہ بولٹ کا پاور سپلائی کر رہے جڈین ہے جسے گرانوں کو میکم رہے دیا ہےicio refer soil ٹھیک اس کا چپ لید کرنا ہوں ایک فیئر جوادی کر لی جیسے گہرہ بھائٹ اگر میںیسے انرام کر دیا ہے ایک فیمیل یہاں واپسراجنگ کر فیمیلچ سولڈر کر لے اب کو یہاں باری دونک میں کم اس کے لئے ڈذاشو اس کے لئے وحیم sides اس کے لئے میں سے منطق انفろو پای Study کی داری جسے بالٹ کراسں پر جائے ورنہا سن سمیں بچ جائے اس طرح سے سوڑ لک کر لینا ہے کافی اس موتلی اور مجبوتی کے ساتھ تو اس کے اندر میں سمپل اس کے وائر کو ڈال کے یہاں سے نکال لینا ہے وائر کو بٹن لگانے کے لیے اس کے بعد اس کو چپکا دینا ہے سپر گلو کی ساتھ سے تاکہ دوستو یہ ہیلڈ بڑینا اب یہاں پر جو دو وائر ہے دوستو ایک موٹر کا وائر ہے دوسرا اس چارجنگ جیک کا ہے اس کے کنکشن بہت سمپل ہے تو اس کو یہاں پر سوڑڈر کر لیتے ہیں اس کے وائر کو تو دوستو ہم نے فائنل اس کو یہاں پر سوڑڈر کر دیا اس کے سوچ کو اس کا چارجنگ جیک سمپل یہاں پر سوچ پر لگا ہوا ہے ایک کنکشن سیدھا آنٹر سے لگیا ہے ایک لال وائر ہے جو ڈائرٹل یہاں سے چارجنگ جیک سے کنکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب ہمیں دوستو اس کو صرف کار دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا اس کے اندر تو سمپل اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو بند کر دینا ہے اس کے سوکٹ کو موسیقی موسیقی اوپر لگانے کے بعد کچھ اس طرح سے چپکا دینا ہے موائر کو اس کے اندر ڈالنے کے بعد موسیقی اس کو سوپنے کا بیٹھرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ٹیشویر دکھاتے ہیں تو دوستو اب ہمارا فائنل گلینڈر بن کے تیار ہو چکا ہے اس کے اندر ہم صرف یہ والا پلیٹ لگا دیں گے اس کا بلیٹ جو ہوئے یہ باقی سارا کچھ ریڈیو جائے گا چلنے کے لئے تو اس کو بھی لگا لیتے ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا وارسل لگائیں گے اس کے اندر یہاں تک اس کے بعد اس کے بڑا تھوڑا سا وارسل تاکہ یہ والا اس کو سپورٹ دے سکے اس لئے اس کے بعد اس کے اوپر ایک چھوٹا سا وارسل لگائیں گے تاکہ یہ والا چیز ہے اس کے اندر ادھر ادھر بلیٹ کو بھاگنے نہ دیں اس لئے اس کے اوپر یہ لگائیں گے یہ والا بلیٹ اب اس کے اوپر لگائیں گے یہ چھوٹا سا بلیٹ اور اور یہ فائنل نٹ لگائیں گے تاکہ یہ ٹائٹ ہو جائے اچھے طریقے سے اس کے بعد یہ دس نمبر کے رنج لگا کر پانہ اس کو ٹائٹ ہو دیں گے اچھے طریقے سے دوستو فائنل ہمارا گلینڈر تیار ہو چکا ہے بن کے کٹنے کے لئے اب دوستو کوئی چیز ہم کٹ سکتے ہیں اس میں لگا دیں گے کچھ اس طرح سے اور اب میں آپ کو اس کو چلا کر دکھاتا ہوں اس کے بعد دکھاتا ہوں کوئی چیز کٹ کے ایک کنچی اس طرح کا دوستو یہ کنچی میں دھار بلکل بھی نہیں ہے آپ دوستو یہاں پر بلکل سے مرچایا ہوا ہے کچھ چلتا نہیں ہے اس کے اندر جنگ لگ چھوائے تو اس کو میں اسطاف کر کے پہلے دکھانگا اس میں دھار لگاؤں گا اس کے بعد دوستو دھار لگاتے ہیں اس کو چلانے کے بعد اچھا طریقہ سے دوستو دھار لگا جائے کوئی چیز کٹ آپ دوستو کتنا اچھا طریقہ سے کٹ رہا ہے اس طرح سے دوستو پیپر پر کٹنگ کرنے کے لئے اچھا طریقہ سے اس کے اندھار لگا دیا ہے کافی اچھا طریقہ سے یہ کام کر رہا ہے اس طرح سے آپ کٹ سکتے ہو کوئی بھی چیزیں اس سے تو اس طرح تو دوستو اب میں آپ کو اس والے لوہے کے روڈ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر اتنا موٹا روڈ آپ دیکھتے ہیں ہاں پر اس کو میں کٹ دکھاتا ہوں اس والے گلنڈر کے ساتھ سے تو اچھا لیا اس کو بھی لگا دیتے ہیں پر کٹنگ پر موسیقی 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 دوستو آپ دیکھیں تو یہاں پر اتنا موٹا لوہا اس نے کٹ دیا ہے آپ دیکھیں تو یہاں پر اس طرح کا کہنچی میں آپ دھار لگا سکتے ہو اسی طرح کا کہنچی ہے چاکو ہے اس میں دھار لگا سکتے ہو اس طرح کا لوہا بھی کٹ سکتے ہو لیکن دوستو یہ لوہا جو کٹا ہے اس کو کٹنے میں مجھے تقریباً پانس میٹر سمیں لگا ہے لوہا تو بہت زیادہ سمیں لگتا ہے کٹنے میں کیونکہ اس کا جو سپیڈ ہے وہ زیادہ نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ اس کا جو یہ پرابلم ہے آپ نے دیکھا یہاں پر شاید اس کی لوڈنگ کے لئے سے دوستو اتنا گرم ہو گیا تھا کہ یہ نکل گیا اور اس لئے دوستو یہ کام تو کرے گا 100% بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے دھاروار لگانے کے لئے ٹھیک لیکن کوئی سکتے ہو گئے اس کے لئے آپ کو بہت ہی ہائیوی وائر کا آپ کو چارجنگ بھی لیوانا پڑے گا تب جا کر اچھے طریقے سے کام کرے گا ورنہ کام نہیں کرے گا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کچھتے لگا آپ لوگ بتائیے مجھے کمنٹ کیا ہم ملتے ہیں اس طرح اکسینے ویڈ میں تک کے لئے زہین موسیقی